ضروری دستابعزات کے بغیر غیر ملکی اشیا کی کلیرنس کا انکشاف ہوا ہے جالسازی سے اسی کروڑ ڈالر مالیت کی غیر ملکی اشیا کلیر کروائی گئی ہیں ایف پی آر نے میگا سکینل کی تحقیقات کے لیے تین سینر افسران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی ہے آپ کو بتائیں کہ ضروری دستابعزات کے بغیر غیر ملکی اشیا کی کلیرنس کا انکشاف ہوا ہے یہاں میں انکشاف ہوا ہے اور جاز سازی سے اسی کروڑ ڈالر مالت کی غیر ملکی اشیاء کلیر کروائی گئی ہیں قاسم ارشد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں قاسم کہیے گا یہ کیا معاملہ ہے آجی بالکل میں آپ کو ایک بہت بڑے سکینڈل کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ جس میں جو ہے وہ ایف بی آر کی تینز رکھنی آلہ سطحی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور یہ چیز کی نشاندہی جو ہے وہ ریپارمز اور آٹومیشن قسم تین کی جانے سے کی گئی جس میں انہوں نے خط لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ جاز سازی کے ذریعے سولر سے متعلقہ اشیاں منگوائی گئیں اور یہ وہ اشیاں تھی جن کو سولر کی صورت میں منگوائی گیا مگر کاغذی طور پر انہیں اور اشیاں جو ہے وہ ثابت کی گئی اور مجموعی طور پر یہ افسی کروڑ ڈالر مالیت کا جو ہے یہ سکینڈل ہے جس پر ایف بی آر اب تحقیقات کرے گا اور یہ جو انفرمیشن جو دپارٹمنٹ ہے ریفارمز اور آٹومیشن یہ جو ہے ایف بی آر کا زیلی ادارہ ہے جس پر جو ہے وہ بقاعدہ طور پر ایف بی آر متحرک ہوا ہے اور انہوں نے تین دکھنی کمیٹی بنا دی ہے اور اس میں بقاعدہ طور پر جو خط لکھا ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یکم جولائی دو ہزار بائی سے پندرہ جون دو ہزار سعجی سے یہ سارا سمان اس کو کلیر کروایا گیا اور اس میں ایمپورٹرز نے اشیعہ کی قیمت سے ڈائی سو فیصد کم ظاہر کر کے ٹیکسیز کی مزنے سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچایا اس پر اب ایف بی آر بقاعدہ طور پر تحقیقات کرے گا اور تحقیقات کے بعد اس میں چیزیں سامنے آئیں گی اپنے اپڈیٹ کے آپ کا بہت شکریہ